اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحل صدری ویسرل امری وحلالقدت من لسانی یفقہ وقولی رب جدن علماء رب جدن علماء رب جدن علماء وحاماء رب نتقبل منا انکا انتا سمیو العلیم پہرے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سبی بخیر و آفیت ہوں گی آج کا جو تاپک ہمیں ہمارا ہے knowledge and the Quranic teachings میں وہ ہے commandmentes یعنی احکامات اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات ہمارے لئے نازل فرمائے ہیں سادر کیے ہیں اپنی کتاب میں تو commandmentes جو اسلام میں ہیں یہ ایک commandmentes ہوتا ہے دوسرا قول code ہو گئے ذابطہ commandment ہو گئے احکام یعنی وہ جن پر عمل کرنا ہے لازمی عمل کرنا ہے تو یہ صرف individualist کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف اپنے ذاتی مفاوز ذات کے لئے نہیں ہے بلکہ منحی سکوم یعنی سابق کے لئے یہ احکامات ہیں اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں صرف لانے کے اپنی زندگی میں تک عمادو نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو confine کرنا ہے دوسرے لوگوں تک یعنی کہ اگر ہم میں کوئی کام کرنا ہے جو ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے ہم اپنے اوپر وہ لازم کرتے ہیں ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں تو commandment کا معنی ہے کہ ہم جو یہ کام جو ہم کرتے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں یعنی دوسروں کو اس کی تلقین کریں کہ آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے کوئی اچھا کام کریں یا ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ آپ بھائی اب یہ کام کرو یہ اللہ کا حکم ہے کوئی اللہ بدلہ بچے کوئی بلائی کا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا ہے کہ بھائی یہ قرآن میں یا اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہو رہا ہے تو اس طرح جو یہ احکامات کمونڈمنٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں اللہ نے پہلا ہے اللہ فل جنہیں ہم حلال کہتے ہیں اور دوسرا ہے اللہ فل جنہیں حرام کہتے ہیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہمیں کرنے کے احکام دیئے ہیں اجازت دیئے ہیں کہ یہ کام کرو تو ان کو کہتے ہیں لا فل اس میں لاگ بگ سارے جو ورچوز جو فضائل ہیں وہ آتے ہیں نکاح ہمارا ہے یہ فرض کیا گیا کہ آپ کو نکاح کرنا چاہیے اور کئی سی عورت سے کرنا چاہیے یہ حکم ہے ہمیں تو اسی طرح آپ کو سچ بولنا ہے یہ سچ آپ کو بولنا ہے یہ اس کا حکم ہوا ہے یہ لا فل ہے اسی طرح ہمیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں جو چیزیں اللہ نے اجازدی ہے ان کو کھانا ہے وہ کھانی ہے تو جو ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو زبا کرتے ہیں تو وہ ہم کھا سکتے ہیں تو اگر کوئی چیز دوسری کوئی چیز ہو جس پر زبا نہ کیا ہو گیا ہو یا اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں اس کو منع کیا گیا ہے تو ان کر کہتے ہیں جو ایسے کام ہیں جن کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ آپ یہ چیزوں کا استعمال کرو تو وہ لافل ہیں یا جن کو ہم حلال کہتے ہیں یعنی اللہ نے ان کو ہمارے لیے صحیح ٹھیرایا ہے اور ان کی پرمیشن ہمیں ملی ہے اللہ تعالی سے اور وہ چیزیں جو تو جو اللہ نے ہمارے لیے منع کی ہے جن پر ممانیت ہوئی ہے یا جن پر خرمت اللہ نے کی ہے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں آپ مت کرو ان کو یہ برائیہ ہے یا ویسز ہیں یہ ورشوز نہیں ہیں یہ رضائل ہیں یہ فضائل نہیں ہیں ان سے آپ دو رہو ان سے آپ پرہز کرو تو ان چیزوں کو ان لافل یا حرام کہتے ہیں مثال کے طور پر شراب پینا یہ حرام کر دیا گیا ہے سود خوری حرام کی گئی ہے رشوت دینا یا رشوت لینا یہ حرام کرار دیا گیا ہے آہ فورنیکیشن یعنی زینہ جھوٹ بولنا یہ بھی منح کیا گیا ہے یا بد اخلاقی یا بد دیاندی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ویسز میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ حرام جو چیزیں آہ یا حلال یا اور حرام جو کچھ بھی آہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ کسی بندے کے یا کسی پیغمبر کے کہنے پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس بارے میں آئے تو خود برزادی خود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری اوپر حلال یا حرام قرار دیا ہے تو حلال میں اللہ تعالیٰ کو ویڈا فرائیتا ہے کہ آہ اوہلال لکم اللہ علیہ السیاہ مرافض اللہ نسائکم آپ اپنی آہ عورتوں کے ساتھ ماہی مبارک کی راتوں میں مباشر کر سکتے ہیں یہ حلال قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے لیکن اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو اسی طرح خورمت علیکم دمہ اللہ 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 تعالیٰ نے ہم پر خون یعنی جو جسم سے خون بیتا ہے وہ حرام ہے لحمل کھنزیر سور کا گوشت اللہ اللہ تعالیٰ جو حلال کیا گیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر یعنی آستانوں پر جو ہم آہ یہ زبیحہ کرتے ہیں وہ حرام ہمارے دیکھ رہا دیکھ قرآن میں واجہ ہے اور یہ فرض ہے ہم پر ماننا ہے اس کا اگر ہم اس کے بعد بھی کریں گے تو ہم آہ کمانڈمنٹس کے خلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے جو کمانڈمنٹس کے خلاف کام کرتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ ہے جو آہ کمانڈمنٹس یعنی لاؤفل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے یا اللہ کا حکم ہے اور آہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ایسے بھی ہیں جو آہ اپنی مرضی پر کئی کئی چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام خرار دیتے ہیں اور حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں کئی آج کل کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ آہ بابا لوگ جو ہیں یا درویش لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ مد کھا وہ مد کھا حلال کیورا نے اس کو حلال کر دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہاں لوگوں پر آہ یہ اس کو حرام دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتا ہے کرنا چاہیے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غزبناک ہو سکتا ہے ورانے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نبر ایک سو سولہ میں فرماتا ہے تم اپنی زبانوں سے یا اپنے بولی سے یہ مت کہو کہ یہ جوٹ مت بگڑو تو یہ یا یہ جوٹ مت کہو کہ یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے حلال ہیں اور وہ چیز ہے حرام ہیں اور ان کو منصوب کرتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ پر آپ جوٹ کا پلندہ بانتے ہو جوٹ گڑتے ہو اللہ کے ساتھ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ جوٹ بانتے ہیں یا جوٹ جوٹا سارا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے نیوہ ڈیویل سکسیڈ نیوہ ڈیویل پروسپر اس کے علاوہ یا ایک قرآن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیز کیسے حرام کر دی جو میں نے حلال کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان ایون کے پیغمبر بھی کوئی چیز نہ حلال تھیرا سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے جو اللہ نے اپنے احکامات میں یہ ہیں چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو کوئی اس کو حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے حرام کو حلال نہیں چھرا سکتا ہے کیونکہ پیغمبر کو بھی اس کی ہدایت آئی ہے کہ وعید آئی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں میں نے جو چیز حلال کی ہے آپ اس کو حرام نہیں دے سکتے ہیں یا حرام نہیں کر سکتے ہیں یا میں نے جو چیز حرام کی ہے آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو حلال تھیرا ہے تو اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے مقروح اس سے مقروح کہتے ہیں یعنی مقروح جو اللہ تعالی نے جسلائل کیا ہے اور جس اپرو کیا ہے اللہ تعالی نے مگر زیادہ صدت سے اس کو نکارہ نہیں ہے تو لیکن اس میں بھی مقروح چیز ہے اگر بار بار کی جائیں تو وہ پھر انلافل بن جاتی ہے تو ایسا کرنا اس پر بھی سزا ہے لیکن حرام جو ہے اس سے کے برابر اس کے سزا نہیں ہے تو جس طرح حرام کھانے پر یا حرام کام کرنے پر سزا ملتی ہے وہ اس کے کم درجہ پر اس کا سزا ملے گا تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خضرت سلمان 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 فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ تعالی سے پوچھا کس بارے میں چربی کے بارے میں یا مکن کے بارے میں یا پنیر کے بارے میں یا یہ جو ہائیوانات کا جو پھر ہے یعنی چمڑی اس کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابیا کہ حلال سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کتاب میں حلال کرا دی ہیں اور حرام وہ ہیں جن سے ہمیں کتاب میں کتاب کے ذریعے رکا گیا ہے کتاب میں یہ درج ہے تو یہ اللہ تعالی چھپ رہا ہے یعنی اللہ تعالی نے کچھ نہیں کہا ہے تو وہاں یہ انسانوں پر اللہ تعالی کا احسان ہے اور جو احسان ہے اللہ تعالی کا انسانوں پر انسانوں پر اسے ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہم میں اللہ تعالی نے یہ بلکل وضع حقامت صادر کی ہے تاکہ ہماری زندگی دنیا میں بھی سمر جائے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہو جائے ہمیں سالویشن مل جائے اور سالویشن جس کو ملی تو اس کو لازمن وہاں جنت ملے گا اور جس سے جنت ملی وہ ہی کامیاب ہو گیا آج کے لئے بس اتنا ہی کال انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ